ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنی مجلس میں اس وقت بھی بلا لیتے جب وہاں بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے اس پر بعض لوگ کہنے لگے اس جوان کو آپ ہماری مجلس میں کیوں بلاتے ہیں اس کے جیسے تو ہمارے بچے بھی ہیں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کا علم و فضل تم جانتے ہو انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان بزرگ صحابیوں کو ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور مجھے بھی بلایا بیان کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس دن آپ نے اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ میرا علم بتا سکیں پھر آپ نے دریافت کیا اِذَا جَاءَ اَنَصْرَ اللَّهِ وَالْفَاتْوَرَائِتَ النَّاسَ عَدْخُلُونَ ختم صورت تک کہ مطالق تم لوگوں کا کیا خیال ہے کسی نے کہا کہ ہمیں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور اس سے استغفار کریں کہ اس نے ہماری مدد کی اور ہمیں فتح انعیت فرمائی بعض نے کہا کہ ہمیں اس کے مطالق کچھ معلوم نہیں ہے اور بعض نے کوئی جواب نہیں دیا پھر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا ابن عباس کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے میں نے جواب دیا کہ نہیں پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو میں نے کہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی یعنی فتح مکہ تو یہ آپ کی وفات کے نشانی ہے اس لئے آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کریں اور اس کی مغفرت طلب کریں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا وہی میں بھی سمجھتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 4294 جو رانوے